تینو چھڑیے تیتھا مریے ہوئے دل تینو دے بیٹھے ہن کریے تاکہ ہی کریے تینو پیار ہو گیا میں نو سہیاں کہن دیاں جے میں تیرے کول روائے میں راضی رہنیاں جے میں تیرے کول روائے میں راضی رہنیاں نہ تیرا لہکے میں نوں چھیڑ دیاں سکھیاں تک لے آؤ نہ تینوں وچ میری اکھیاں سوڑی اکھاں والے یاں تینوں بیندی رہنی یاں سوڑی اکھاں والے یاں تینوں بیندی رہنی یاں جے میں تیرے کول رہواتے میں راضی رہنی یاں جے میں ڈھولے کول رہواتے میں راضی رہنی یاں میرے رش کے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آ گیا میرے رش کے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آ گیا میرے رش کے کمر بے ہی جابانا وہ سامنے آ گئے بے ہی جابانا وہ سامنے آ گئے اور جوانی جوانی سے ٹکرا گئی اور جوانی جوانی سے ٹکرا گئی اس نے دانکوں سے اپنے ہاتھوں سے اس نے میری قبر پر چادرِ گل چڑھائی مزا آ گیا میرے رش کے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آ گیا بہجی بھا آپ تو آر فن مولا ہیں مل گیا تیریا تلاوہ بہریا سن اپنے آلے کھاؤں تے اپنے آلے کھاؤں تے شک ہو گیا ہے تُو سڑا نئیوں ہوڑا سن پک ہو گیا ہے تُو سڑا نئیوں ہوڑا سن پک ہو گیا جی لانگے تیرے بنا فیصلہ دل دا جنوں دلوں ود چھائے ہو نہیں جے مل دا ہو جنوں دلوں ود چھائے ہو نہیں جے مل دا را تیرا سڑا اج تو جا وک ہو گیا ہے تُو سڑا نئیوں ہوڑا سن پک ہو گیا ہے تُو سڑا نئیوں ہوڑا سن پک ہو گیا ہے تُو سڑا نئیوں ہوڑا سن پک ہو گیا بہا جی بہا اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے سنگنگ کب سے شروع کی ہوئی ہے مجھے جی اپنا جو سنگنگ کرتے ہوئے تکرین کو سات آٹھ سال ہو گئے ہیں آٹھ سال ہو گئے ہیں ہاں جی آپ اپنے خود لکھتے بھی ہیں ہاں جی میں موسٹی کوشش کرتا ہوں کہ میں خود لکھوں اور کافی گانا یہ بھی جو میں نے آپ کو ابھی گانا سنایا ہے یہ میرا اپنا ہی لکھا ہے سب سے پہلا آپ نے کون سا گانا لکھا بھی ہے اور گیا بھی ہے اتفاق کی بات ہے یہ سب سے پہلے میں نے گانا جو یہ میں ابھی آپ کو شک ہو گیا سنایا یہ میں نے سب سے پہلے خود لکھا تھا پھر اس کے بعد اس کو گایا اس کی کمپوزیشن جو ہے وہ ہمارے ملک کے بہت 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 پیارے میوزک ڈائریکٹر ہیں ناصر حسین صاحب ان کی کمپوزیشن جو ہے ناصر صاحب میں کیا اور اس کا میوزک جو ارینج کیا ہے ان کے بیٹے ہیں دھیرو بہت ٹیلینٹڈ لڑکا ہے بہت ٹیلینٹڈ میں برخل پچھلے سات آٹھ سال سے انہی کے ساتھ کام کر رہا ہوں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ذرا تھوڑا سا سمجھا دیں ہمارے سننے والوں کے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اور پیچھے کتنی ایک محنت ہوتی ہے اس کے لیکن جی محنت تو بہت کرنی پڑتی ہے اور بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں ہے اگر میں آج اس جگہ پہ بیٹھا ہوں یہ میں اپنے سینئرز کی جو عزت رسپیکٹ ہے ان کی وجہ سے اور پھر محنت کی وجہ سے تو محنت بہت ضروری ہے اور لائف گانے کے لیے جو ہے آپ کی موزیشن کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن ہونا بہت ضروری ہے اور ماشاء اللہ ہمارے پاکسین کے جتنے بھی موزیشن ہیں وہ پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں کہ بہت کلاس کا پرفارم کرتے ہیں اور اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اچھا جہاں آپ انڈیا میں فارس کیا گئے ہیں تو موزیشن انڈیا والے ہوئے ہوں گے یا آپ لے نہیں جی اتفاق ایک دفعہ ہوا تھا کہ میں چندگڑ گیا تھا تو ہمارے موزیشن کے جو اتنا وہ ویزے نہیں لگے تھے تو ہمیں پھر وہاں سے موزیشن ہائر کرنا پڑے لیکن شہد ہو تو گیا اچھا ہو گیا لیکن جو آپ کے اپنے موزیشن کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن ہوتی ہے نا جی وہ اچھا لگتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ پھر وہ پنجابی شکینر نے کہ میتھیا ہونا بہت ضروری ہے اچھا نئے موزیشن آئے تو ان کے ساتھ پہلے آپ میٹنگ کرتے ہیں سور سکیل بتانے پڑتے ہیں کہ میں نے یہ ٹیک جو ہے وہ کرنے آئے اس کی یہ سور ہیں اس کی یہ سکیل ہیں کیونکہ پھر شو میں تو آپ نہیں نا وہ کر سکتے وہ پھر شو سے پہلے ہم لوگ تھوڑا پھر کیا ہوگا سندڑی دا سی بن دا شہباز کلندر دما دم مست کلندر کلندر لال کلندر کلندر مست کلندر ہو لال میری ہو لال میری اچڑا روزا پیرا تیرا اچڑا روزا پیرا تیرا سندڑی دا سی بن دا شہباز کلندر دما دم مست کلندر کلندر لال کلندر حسینی لال کلندر ہو لال میری ہو لال میری بہت شکریہ آپ نے سی این آئی کو ٹائم دیا اور اتنی دیر بیٹھے اور آپ نے تقریباً اپنا سارا قرب پورا ہی کر لیا ہرگزم کا تو بڑا اچھا ہمارے جو دیکھنے والے ان کے بھی بڑے اچھے میسجز آ رہے ہیں اور بہت شکریہ جی اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو برطانیہ میں دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کی محبت ہے آپ اس حوالے سے کوئی میسج میسج جی یہ کہ بینگ مسلم آپس میں پیار کریں بڑوں کی عزت کریں چھوٹوں سے محبت کریں اور ایک یونٹی میں مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم لوگ کبھی بھی نہیں کہیں بھی کسی میدان میں نہیں آر سکتے تھے اجازت دیجئے انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی تو دوبارہ کسی ایم شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے آزر ہوں گے اللہ حافظ